راج آمیر صاحب اس سے پہلے جتنے بھی سمن جو ہیں وہ جاری ہوئے شریف فاملی کے لیے وہ اعتصاب عدالت میں پیشنی ہویا اور اب اگر اس دفعہ پھر اسی عمل کو دہر آیا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آپشنز ہیں ناپ کے پاس انٹرپول گرفتاری ممکن ہے اگر ممکن ہے تو زمانت قبلت جو گرفتاری وہ بھی ممکن ہے اور اس صورت میں بھی اگر شریف فاملی جو ہے وہ تعبون نہیں کرتی پھر ناپ کے پاس کیا آپشنز ہیں یہ ذرا بریف کر دیچے گا دیکھیں جی اب ناپ کی پاس جو آپشنز تھی نہ انہوں نے پہلے استعمال کی نہ ابھی کی نہ اس کے بعد کریں گے ناپ کوٹ کی حد تک اس کی بات کریں گے کہ اس کے سامنے کیا قانون ہے جس کو اس نے فالو کرنا ہے کیونکہ اب جو بال ہے وہ ناپ کوٹ میں آ چکی ہے تو قانون یہ ہے کہ یہ it's a writing on the wall وہ خود کہہ کے گئے ہیں کہ ہم نے اس عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا تو اگلی پیشی پہ بجائے اس کے کہ اس کو لمبا کیا جائے نون بیلیبل سے بیلیبل کی طرف جائے جج سب کو چاہیے کہ اسی دن کہیں کہ یہ نہیں آئے جب یہ نہیں آئے تو ناپ آرڈینس میں سیکشن 31a ہے اس کے تحت انہیں سزا دے دی جائے تین سال تک کی اور جیسے ہی سزا ہوتی ہے تو یہ میمبر پارلیمنٹ نہیں رہ سکیں گے یہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے اور ان فیوچر بھی جب تک وہ سزا ختم نہیں ہوتی یہ کسی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے جب یہ مرحلہ ختم ہوگا تو اس کے بعد ناپ میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ ایکیوز پرسنس کی جب وہ ایپسنٹ ہوں تو ایپسنچیا میں ٹرائل نہیں ہو سکتا جب ایپسنچیا میں ٹرائل نہیں ہو سکتا تو پھر جو طریقے کار آتا ہے وہ ہوتا ہے ان کی ایکسٹریڈیشن کرانے کا ایکسٹریڈیشن کرانے کے لیے ہماری یوکے سے ٹریٹی نہیں ہے لیکن ہمارے اپنے لاؤز اور جو انٹرپول کے لاؤز ہیں جو پیریس سے آپریٹ ہوتے ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ ان قوانین کے تحت اگر چلا جائے اور یوکے میں ہوم سیکٹری کے پاس ایک پاورز ہے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان سے کوئی ریکویسٹ جاتی ہے تو وہاں پہ وہ کورٹ میں فوری طور پر بھیج دیں گے اور کورٹ سے ان کی ایکسٹریڈیشن ممکن ہے لیکن یہ سمیرہ یہ تب ہوگا کہ جب آپ نے آپ کی گورنمنٹ اور آپ کا اٹرنی جنرل آفیس اس میں منسٹری آف انٹیریر اور اٹرنی جنرل آفیس سامنے آئیں گے موسیقی